اسلام علیکم آپ کی خدمت میں چائے اور چیزہ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رزوان اور میرے کولیگ وامک تو ناظرین آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یہ ریلیٹڈ ہوگا جو پشلی ویڈیو ہم نے کی تھی نامو سے رسالت سے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ہم کچھ حوالہ بھی دیں گے جو ہم نے لاز ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایک ہم نے ڈسکاوری کی ہے شیخ عمر بلوچ ہیں میرے خیال میں امریکہ کے اندر کہیں پہ وہ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے جانے دیں سی صحیح ہے اور دوسرے ہیں ان کے ایک ریورٹ ہیں ڈاکٹر عمر زید اور وہ کیونکہ ایک ایکس فری میسن تھے پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد ان نے سپیسیفک مارکس کی بات کی کہ جب کوئی نورانی قوتیں ہوتی ہیں اور جو وہ ایکٹیوٹی کرتی ہیں تو وہ ایک مارک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جب وہ کعبہ کو بلڈ کرنے لگے تھے تو پہلے وہاں پہ نشان دہی کر دی گئی اور وہاں پہ ان نے کچھ نفلی عبادت کی اور اس کے بعد وہاں پہ کعبہ کو جو ہے بلڈ کیا گیا کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے جو نورانی قوتیں ہیں ان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو دجالک فورسز ہیں انڈی ادھا ہے جس کا فری میسنری کے ساتھ اور اور مختلف سمبلز ان کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک آنک کا سمبل جو ہے بہت زیادہ آج کل نظر آئے گا اور اس کے علاوہ اور بھی سمبلز ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اگر تفصیلی کیونکہ انگریزی میں انٹرویو ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور ہم اس کا لنک جو ہے وہ بہم ایک بہی نیچے چھوڑ دیں گے گفتگو کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ختم کیا تھا یہی کہ ہم ہماری طرف سے کچھ گزارشات تھیں وہ ہمارے پاکستان کے پرائم میریسٹر عمان خان صاحب کے لیے کہ یہ موقع اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اور اس موقع کا اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اب اہلے قوت بنایا ہے اور اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ میسیج خالی ان کے لیے نہیں ہے جو قوت ہے ان کے پیچے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے ریاست بنانی ہے ایک ریاست مدینہ بنانی ہے تو اس کا جو بنیادی جو اہم شخصیت ہیں وہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہیں اور اگر ان کی ناموس پہ جس طرح ہم نے بات کی اگر ان کی پسنیلٹی پہ اس کو کوئی داغدار کرنی کوشش کرے گا تو اگر اس میں ہم کمپرمائز ہو جائیں گے تو پھر اللہ اور اللہ کا جو رسول ہے وہ ہم سے کیسے خوش ہوگا مجھے پتا ہے دنیا کی مسئلتیں بھی ہیں لیکن اللہ پہ بھی یقین رکھیں کیونکہ اللہ آپ کو اسی طرح میرے خیال میں ٹیسٹ کرتا ہے چھوٹے لیول پہ بھی اور ایک بڑے لیول پہ بھی چھوٹے لیول پہ جو آپ کو ایک عام آدمی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آزمائشیں اسی صاحب سے ہوتی ہیں کیونکہ آپ حکمران ہیں اس لئے آزمائش بھی آپ کے لیے بڑی ہے تو اس لئے آپ کو فیصلہ بھی ابھی لینا پڑے گا فیصلہ لیں اور اللہ پہ اور اس کے رسول پہ آپ اعتماد رکھیں انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ امید کام ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتایا تو آپ بے شک جتنی مردی اپیلیں کریں ہم لوگوں کے جو چیز ابھی کوئی سبسکرائب شپی کوئی اتنی نہیں ہے پلیز اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ٹاپک پچھلا جو تھا اور اب جو ہم ڈسکس کر جانے پسند آتا ہے تو پلیز کومنٹ کریں اور اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں وہ کیجئے ہم تو اپنی بڑی لیمیٹڈ سی کپیسٹی میں اللہ تعالی نے جو ہمیں دی ہوئی ہے اس کے اندر ہم بول کے ویڈیو پر ریکارڈ کر آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا اتجار جو ہے وہ ریکارڈ کر دی ہے اب ذری بات ہے اگر مجھے اللہ نے اس لیول کی طاقت دی ہوتی جہاں پہ میں کو ڈسی این لے سکتا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ میں وہ ڈسی این لینے میں بلکل کسی قسم کی جو شائنس ہے یا سکیوز جس کو میں کہوں گا وہ نہیں یوز کرتا کیونکہ دیکھیں یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں ویڈیو کی میں نے خود دیکھا ہے اور اصل میں انہوں نے مجھے وہ ویڈیو بیجا لنک انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں پہلے بننے ہیں کیونکہ جیسے میں نے اس کے ٹاپک کے بات کر رہے تھے ان کو سنا تو مجھے آپ کا ذہن میں آیا مجھے وہ لنک بجھا اور یقین کریں اس وقت میں اپنی وہی ٹیکسی کی شیفٹ کر رہا تھا اور میں نے ٹیکسی روکی آدھے گھنٹے کا وہ ہے پروگرم تو میں نے وہ پروگرم دیکھا رات کے ڈیڑھ رہے تھے کیونکہ اور جب میں نے وہ شروع کیا تو میری تھوڑی سینہ مسکراد بھی آگی چہرے پر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹاپک میں عمومن بات کرتا ہوتا تھا unknowingly ٹھیک ہے کہ میرے اندھے یہ ذہن کے اندھے سوالات ضرور آتے تھے میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا کہ مطلب چودہ سال کی عمر میں چودہ پاندہ سال کی عمر میں میں نے ایک تلق اللہ تعالی سے بنایا ہے اور وہ کس طرح بنایا ہے کہ آپ کو بتائے میں یہاں پہ آیا تھا پاکستان سے زبان آتی نہیں تھی انگلیش اتنی اچھی تو بڑی فرسٹریشن ہوئی ہوئی تھی کلچر چینج ہوا ہوا تا ٹوٹلی تو اب سمجھ جائے کیسے بات کروں موالد صاحب کو کہوں تو وہ بچارے اپنی جگہ مجبور تھے ان کے مسئلے تھے وہ مجھے کہیں کہ بیٹا کوئی نہیں حمد کرو مطلب آگے جا کے بہتری ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا مطلب آئی ہی گیا کوئی نہیں ہے واپس نہیں جا سکتے پاکستان جس کو میں چھوڑ گیا ہے تو میں پرامس کرتا تھا اس کو تو اس وقت میرے ذہن میں جو ایک چودہ سال پتہ سال کی عمر کا جو لڑکا ہوگا وہ یہ آیا اب یہ اللہ کی طرف سے ہے یہاں سے یہ شو کرتا ہے کہ آلمائٹی جو ہے اس کی ہمارے ذہن جو ہیں وہ ایک مطلب لیمیٹڈ سے ہیں مطلب آئینسٹین کو بھی لے لیں تو اس کی ایک کبیسٹی ہے لیمٹ ہے ہم تو خیر بہت ہی نیچے ہیں تو آئیکیو لیول سے میرے مراد ہے تو میری ذہن میں یہ آیا ہے کہ بھئی اللہ کا نام عربی میں جو مجھے لگنا آتا تھا وہ میں اللہ جو ہے ایک کاغذ پر لکھا مطلب میں آپ سے سامنے کرتا ہوں تقریباً اتنی کا پیڈ اتنا پیڈ ہوگا اس کا وائٹ رنگ کا اس پر مجھے ابھی بھی یاد ہے پرپر کلر میں وہ میں نے لے کے نا اس کے اندر میں نے پرپر شیڈ کر دیا اور وہ میں نے جو اتنا سا کاغذ تھا اے فور کا بھی بمشکل ہوگا وہ اے فائیڈ ہوگا اس کو کارٹ کے میں نے اپنے کمرہ ایک کمرے میں ہم لوگ پہ فیملی پوری جو انیشلی آکے وہاں پہ ہم ٹھہرے چھے مینے کے لئے تو ایک کمرہ جس میں ہم سوتے تھے سارے بہن بھائی اور والے صاحب جائے وہ نیکسٹور ہوتے تھے اور اسے ایک کچھن تھا ہمارے پاس تو امیشن کر لیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں سکوٹ جاتا تھا میں نے وہ لگایا اللہ کا نام آنکہ بیٹھ کے میں بس ڈیکھتا رہتا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو میں نے اپنا ایک قسم کا دوست بنا لیا اس میں یہ مطلب میں کوئی دینے کی کوشش نہیں کر رہا امیش کہ جی میں کوئی بڑا ولی اللہ ٹائپ بند ہوں استغفرالہ بلکل افارق اور گناہگار مطلب نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا لیکن ایک میں نے بتایا کہ یہ کوئی جو اس ویڈیو میں بات بتائی جاری تھی وہ یہی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ عبادات فرض ہیں عزب مسلمان ہمارے اوپر لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے عمومن جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج اکبر کا لی ہے عمرے پہ عمرے کری جا رہے ہیں زکاة بھی دے رہتے ہیں جیسی بھی ہے ان کا وہ لنک نہیں بن پا رہا اللہ رب العزت کے ساتھ اس میں عمران خان بھی جو ہے دیکھیں نا ماشاءاللہ اس کو تصویح پکڑائی دی گئی ہے اور بابا فرید گن شکر کے مزار پر بھی ہاتھیاں دیتا ہے وہ اپنی جو نہیں اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ تو میں ایک بات سمبر تو معصومانہ سوال جس کو آپ کہلیں وہ یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار تو ناموسے رسالت پہ کمپرمائز کر گیا دیکھ کمپرمائز ہی ہے کیونکہ اگر تو تو ایمبیسڈر کو نکال دیتا ہے جو تو انہیں معایدہ کیا تھا اور ان کا جو ایمبیسی تھی اس کو ڈاؤنگریڈ کر دیتا ہے باندھنا کرتا ہے ڈاؤنگریڈ کر دیتا ہے تو شو ریزینٹمنٹ پاکستان پاکستان جو لوگوں کو یہ بات نہیں پتا وہ یہ ہے کہ فرنچ پریزیڈنٹ میکرون جو ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے اس بندے کو جس نے ناموسے رسالت کی تھی اس کو ہائیس سیولین فرنچ اوارڈ دیا نہ صرف یہ بلکہ جو گستاخانہ خاکے اس حبیس نے بنایا تھے جہنم رسید ہونے سے پہلے وہ اس نے ہر سٹیٹ بیلڈنگ پہ جو فرانس میں ہے اس پر اس نے وہ آوائزہ کروائے میسیج بھیجا مسلمانوں کو رچلی کہ مطلب تم لوگ فارغ ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ٹھیک ہے اور ہم مسلمان دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے کہ میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ توڑ پھوڑ کرو اپنے ملکوں میں جلاو گھراو کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمان اپنے ہی بچارے زندگیاں سے جاتے ہیں غریب جو بچارے مزدور ہیں وہ نوکریوں سے چلے جاتے ہیں مطلب آپ اپنے اوپر ہی ظلم کری جا رہے ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑا اس حد تک میں غریب کرتا ہوں امران حضرت صاحب کہ یار آپ سے اپنے دکھان نہ کرو لیکن ایک پروٹیسٹ جائز اور سٹرونگ ریبٹل جس کو کہتے ہیں وہ فوری طور پر آنا چاہیئے تھا اس میں اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیئے تھا شرم تو یہ ہے یہ ہے کہ اتنا ٹائم لگنے کے بعد اب جو یہ جو اپنی جنہ نے رجوی صاحب جو تھے خادر حسین رجوی صاحب جی انہیں یہ دمانڈ کیا دھنا کہ بھئی آپ یہ جو ہے اس کا بدلہ اس طرح لوگ ان کے امبیسٹر کو بدھر کرو اور امبیسٹی کرو باندھو جس پر آپ نے مانا کیونکہ وہ ذرتبان بیٹھ گئے تھے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ وہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا جس میں مجھے بھی بڑی تفلیف ہوئی تھی لیکن بعد میں جب میں نے بات کو دیکھا میں نے کہا بندے کا بات جائز ہے نامو سے رسالت سے اوپر کوئی چیز نہیں میری جو انکنوینئنس ہاں وہ تو انسگنیفیکنٹ ہے بیسکلی تو یہ بات میری سمجھ میں آگئی تو عمران خان کی سمجھ میں نہیں آتی ہمیں نہ سمجھاؤ کہ بھئی اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے وہ یہی بات میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کی ایک ریلیشنشپ اللہ کے طاعت بن جاتی ہے نا تو آپ جب جا رہو نا یہ بابا فرید کے مزار پر تسبیح پھیر رہے ہو وہاں حاضری دے رہے ہو تو میرے بھائی ایک بات اپنے ذہن میں دالو کہ جو مدینہ کے بادشاہ ہیں تاج دارِ حرم وہ ان کی ناموس پر تم کمپرومائز کر گئے تو بابا فرید تمہیں کیا کہیں گے جو ان کی خاک برابر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہیں گے تم میرے پاس آکے یہاں پر کیا ٹائمز آئے کر رہے ہیں تو اگر اللہ اور اس کے نبی کو راضی نہیں کر سکا تو بابا فرید کو کیا راضی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھیں اس کی بریکی کو سمجھیں اور اپنا جو ڈیسیجن ہے کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ جو ہم نے آپ کو سلوشن بتایا ہے اس کو دیکھیں اس کو ری وزٹ کریں اور کوئی میں بھی غلطی کرتا ہوں آپ بھی غلطی کرتے ہیں ہم سب غلطی کرتے ہیں ہمیں غلطی کا پتلا بنایا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے کسی وجہ سے ہم بھی اس کو در گذر کریں گے اگر سٹیٹ ٹیلیویجن پہ آؤ اس دفعہ آکے اسکیوز نہیں دینی نہ یہ ڈرانے مسلمانوں کو پاکسانیوں کو نہ ان کو کوئی لولیپاپ دینی ہے کہ میں جاؤں گا پچاس ملکوں کے پاس میں نے پہلے ویڈیو بھی بھی بتایا ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کو بھی بتایا ٹھیک ہے تو مخریص ہوگا ہم یہ ڈاؤٹ ہی نہیں کریں تو آج کے رسول بھی ہے ہم نہیں ڈاؤٹ کر رہے ہم کیوں ڈاؤٹ کریں جنال فکار علی بھٹو کے ساتھ exactly کانفرنس ہی بھلائی تھی بابا مردہ بھی نہیں گا ہنری کسنجن جڑے آئے گا نبیان تو ٹاپ گیا ہوئے گا اس نے کیا کہا تھا اب دیکھیں عمران صاحب اوکسورٹ پہ پڑے ہو ٹھیک ہے لیکن بھٹو ماشاءاللہ سر اس نے تو اوکسورٹ کیا اور ساتھ میں آورڈ کا بھی پڑھا ہوا تھا اس سے غلطی کی ہوئی تھی عمران صاحب تم تو سوچ ہی سکتے ہو جو اس نے کر دیا تھا 1973 میں جب میں بھی چار سال کا تھا اس نے کانفرنس کرائی لہور میں ٹھیک ہے مسلمانوں کی جس میں کنال قضافی وہ بھی گیا اللہ کے پاس شاہ فیصل صاحب وہ بھی گیا اللہ کے پاس ٹھیک ہے ان کو کٹھا گیا اس وقت یہ طاقتیں تھی اور کیا ڈمان تھی کہ ہم یونائٹڈ فرنٹ دیں ویسٹ کو اور انٹی مسلم ایلیمنٹس دنیا میں ان کو ایک میسیج بھیجا میسیج پہنچ گیا جہاں پہنچ گا تھا اس وقت ریکشن پر آیا اپنے ورڈ دیں جا کے چیک کر لیں کہ مسٹر بھوٹو بنایا گیا پاکستان پاکستان کا واحد پرائم منسٹر جس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اس کے بعد کبھی نہیں ہوا اور پھر یہ پوائنٹن نوٹ کریں جس نے پھانسی پر لٹکایا جنرل 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 اس کا انجام کیا ہوا گیارہ سال بعد جہاز نے دانت میرا خیالد شاہ سے صرف ملے تھے سر دانتوں سے آئیڈنٹیفائی کیا گیا وہی نا واقعی تو کچھ نہیں ملا اس کا اس کے ساتھ پوری ہماری فوج کی ٹاپ جو براس ہے وہ گئی اور امریکن ایمبیسٹر ٹو پاکستان ایٹ ڈیٹ ٹائم اس کو بھی انہوں نے بلی چڑھا دیا میسیج کیا گیا کہ گورہ اپنی سگی مادہ نہیں ہونا دیکھیں پاکستان کا بارے میں وہ امریکن نے کہا تھا نا کہ یہ پاکستانی تو اتنے کمپرمائز نہیں ہیں مطلب اس حد تک کوڑے ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا بھی سوزا کرتے ہیں میرا جواب تھا لیکن میں یہ عام عوام کی بات نہیں کروں گا گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ الائنڈ ہے عام عوام کی تو عام آیا تو ہر جنہیں چھت رو چھت ہے ٹھیک ہے باقی یہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر مخاطب ہیں میں سٹیٹ لیول کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کے کسی بندے نے یہ بات کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جواب میرا یہ ہے جو میں نے لہن کی ہے گورا اپنی صحیح ماں کا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو چڑھا دیا اب دیکھیں آئیتہ انویسٹیگیشن اوپن نہیں ہوئی پادہ سب کو یہ ہے یہ ہوا کیا تھا ایسے سی ون تھرٹی جو نا پڑچیں نہیں اڑیاتے ہیں وہاں میں جس میں اتنے بندے گھوسیں ہو اور باقی وہ جس نے پھر بک پڑھ لے The Case of Exploding Mangos ٹھیک ہے یہ بڑی انٹرسنگ بک ہے اگر گوگل پر کرنے میں نے بڑی یہ بائی رہا ہوں تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھولیاں کہ آپ جا کے یہ پچاس کا مجموع اٹھا کریں گے ان سے قراردار پاس کروائیں گے اور وہ سارے مل کے آپ کے ساتھ کہیں گے اللہ جی ایک قانون ہم دنیا میں پاس کرواتے ہیں کہ نامو سے رسالت پر compromise دے ہوگا اور یہ equivalent ہوگا کہ جو یہودیوں کی فرض کریں آپ کی وہ نہیں مانتے مطلب یہ holocaust کو ٹھیک ہے تو بھائی یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہودیاں کا جو cloud ہے مطلب جو ان کے پاس ہے وہ میں پھر بہت بہت بات کرتا ہوں آپ صرف جا کے تجیہ کر لیں اسرائیل کا اور پاکستان کا technologically اور otherwise دونوں کا یہ کی مدد تو یہ بنے ہوئے ہوا آپ بات کریں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ پچاس ملکوں کو کٹھا بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سارے ملکوں کے لیڈرز کے اپنے اپنے compromises ہوں گے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں چاہے وہ اس میں سعودی عربیہ ہو چاہے اس میں یو اے کی سٹیٹس ہوں ہر ہر ملک کی ایک اپنی excuse ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واحد موقع دے رہا ہے اگر آپ نے قوم کو عظیم بنانا ہے اور قوم کو آگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دے رہی ہے آپ پاکستان کی طرف سے یہ stance لیں اور وہ جو صرف کہا کیا جا رہا ہے کہ ان کی ambassador کو واپس بھیج دیں اور ان سے apology مانگیں جو ان نے کیا تھا صرف یہ کہا جا رہا ہے ادھر یہاں پر کوئی thought-thought کی بات نہیں کی جاری کچھ بھی نہیں کیا جاری صرف یہ کہا جا رہا ہے تاکہ ایک message چلے جائے پوری امہ شاید کسی اور nation یعنی اور مسلمان ممالک میں کوئی اور leaders بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ یہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی آپ کے لئے غیبی مدد آئی گی نہیں کریں گے تو پھر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا اور اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گے یہ تو یہاں پر آپ نے اپیل کر دی ہے میں شب یہ کہتا ہے لوگ تو جو ضرور ہو جائیں گے کہ آپ جو بات کریں message چلا گیا ہے اب جو ہم بات کر رہے تھے وہ جو ویڈیو دیکھتا ہے اور جس کو میں نے بات کی تھی پہ میں ڈائیگریس کر دیا تھا کہ وہ جو میں نے اللہ کا نام لکھا تھا اس کو میں دیکھتا تھا اور اس سے میں گلے گزاریاں بھی کرتا تھا میں اس کو اپلا بیس فرنڈ بنا لیا تھا اللہ کے نام کو کہتا ہے اور اس سے میں نے ایک spiritual link بن گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحمدللہ آج بھی قائم و دائم ہے اور اس میں ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر میں فرض کے پانچ و کی نماز نہیں پڑھتا میں روضہ نہیں رکھتا وہ medical reasons کی وجہ سے جو میں exempt ہوں میں جواب دیا اللہ تعالیٰ کو یوں سے اور میں نے حج نہیں کیا زکاة بھی پوٹھی پوٹھی میں زکاة تو دینے صرف کوئی زکاة کا سسٹم ہی نہیں ہے انڈویجنل لیول پر زکاة دینا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے جو سٹیل لیول پر ہوتی ہے اور باقی کیا رہ گئے کلمہ تو ہم سارے پڑھ لیتے کہتے سب سے جو سانترین چیز ہے اب اس ویڈیو میں یہ بات بتائی جا رہی ہے جو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور میں صلاح آپ کو بھی سمجھا گئی کہ جب تک آپ وہ establish نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ وہ link تو آپ کی عبادات جو ہیں وہ آپ کو save نہیں کریں گی ایک تو آپ چھت رو چھت اور لت رو لت ہو جائیں گے اس دنیا میں جو ہمارے نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا حال ہے کہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ خلادی قوت ہیں کئی پر کہ آپ کو دیکھ کے لوگ گھبراتے ہیں یا دو دور سوچتے ہیں کہ ان کے نبی کی توہین کرنا ہے دیکھ لو بل بل نہیں کرتے وہ تو سوچتے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کی ہوئے گا اپنے لوگ مارن گے اپنی چیزیں سادن گے سادن گے سادن گے یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پھر وہ ایک رد عمل آتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہے جیسا کہ gravity ہے میں ممیشہ بات کرتا ہوں وہ کوئی میرے لی ہے یا آپ کے لیے ڈیفرنٹ نہیں ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے ڈیفرنٹ نہیں ہے اللہ رب العزہ جو ہے رب العالمین ہے وہ کوئی میرا مسلمانوں کا خالی رب نہیں ہے اس نے تو ایسے لگوں کو دیا ہوا ہے جن کو آتا جاتا ہوا کوئی مطلب ایک بڑی اچھی بات کروں اللہ بخشے جنیج جمشید نے بات کی تھی جو میں اس میں اس زمرے میں ہی لے کے آ رہا ہوں ایک سمبل سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیف بوزوفس جو ہے اپنا ایمزن کا جو ہونر ہے وہ کبھی وہ مطلب تھا اب چلیں وہ ایلون ماسک ہو گیا ہے کہتا ہے دنیا کا امیر ترین آدمی کہتا ہے one of the richest men ہے یہ جیف بوزوفس اب وہ کمپنی کونسی ہے جس کو وہ ہون کرتا ہے ایمزن جو سب بھائن بھائیوں کو پتا ہے پاکستان میں بھی پتا ہے دنیا میں پتا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا اب میں ایمزن چیزیں لیتا ہوں اور میرا ایک اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہتا ہے بتانے کا ریزن یہ ہے کہ جب بوزوفس کوئی پانچ باکہ نمازی نہیں ہے وہ کون بڑا اچھا مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا جو کاروبار ہے وہ کس طرح اپریٹ کرتا ہے اس کے پرنسپلس کے ہیں وہ اس کی سیکسس کیوں ہے اتنی زیادہ اس کی خالی گونی ہے ایک اور کم نہیں جس کے لئے میں نے کام کیا تھا آرگس ان کا بھی یہ وطیر ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ چیزیں کریں اس طرح ٹریڈنگ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کانون بنائے کہ اس سے آپ کو اسی طرح کا منافع ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہنے میں شدید مہنگائی ہو جاتی ہے سارے مسلمان ہی ہیں جو لگاتا ہے جو دواندار ہے اور جو خریدار ہے سب مسلمان ہیں سب کو پتا ہے روزہ رکھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود کمپلشن ہے کہ نہیں کرنا ہے کیونکہ مارا عقیدہ ہی نہیں ہے مطلب وہی لیبل لگا لیتے ہیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا اب جب آپ یہ کرتے ہیں مطلب آپ مسکرہ بن کر رہے ہیں پھر وہی بنی اسرائیل والا لکھا بھی ہوئے قرآن شریف میں کہ میں اسرائیل کیا کرتے تھے کہ گھڑا کھوڑا اس میں مچھلیا آگے گھر گئی اللہ تعالی ہم نے تو نہیں کچھ کیا ہم نے تو شکار ہی نہیں کیا ہم نے تو سیبت والے دن جو ہے شکار نہیں کیا اللہ تعالی جو ہے مطلب آپ امیجن کرو یاد آپ مطلب اگر کرنا بھی چاہو تو آپ نہیں ہی کر سکتے ہیں لیکن وہ دیکھے نا وہ بڑے پہنچوے چیتے تو انہیں کام کر لیں گے تو کیا ہوا اللہ تعالی ان کو بی اے اپس جو مرا کیا اس کا نام ہے جو بڑا بنتا ہے دنیا میں کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے داروین کی بات گیا داروین صاحب 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 میرے صاحب سے چریئے قرآن شریف میں صاف کلیئر کٹ لکھا گیا ہے بی اے اپس اس کا مطلب ہے کہ انسان ہی تھے ان کو بندر بنا دیا گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں آج وہ سب کا ہنسی نگلتی ہے ان کو دیکھ کے کسی بھی یہاں اوپن زو میں چلے جائے صاحب وہ بیبون سے ہوتے ہیں وہ کیا عرقتیں کر رہے ہیں مطلب حساس کے بچے بھی لوڈ پورڈ ہو رہے تھے وہ جو ڈوڑگی بھی جائے کہتا ہے اللہ بھی بندر سو رہے چلی ٹھیک ہے وہ جو ہم نے دیکھا وہ بچمن میں کہتا ہے مطلب حسی مزاد کا تمسکر بن گیا ان کا کیونکہ وہ انسان ہی تھے بنی اسرائیل کی قبیلہ تھا جو بندر بن گیا اسے 99% ڈینے بھی سہم ہیں منکیز اور انسانوں کا تو یہ چیز دیکھیں اللہ نے کی ان کو ریاکشن میں تو ہم بھجیں گے ہمارا تو تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں کدھر کدھر ہم بڑے سرکھڑوں میں بڑے کوئی غل فیمی کا شرار نہ رہے ترامیہ سارے ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہوں گے اب بیس کیا چلی آٹھ پڑھنی چاہیں گے بارہ پڑھنی چاہیں گے بیس پڑھنی چاہیں گے یار میں ہاتھ دوں دیے جڑا بھی پڑھ دا ہے وہی ٹھیک ہے جڑے بارہ پڑھ دا ہے وہی ٹھیک ہے جڑا بچڑا آٹھ پڑھ دا ہے انہوں بھی بخش دے ہو انہوں نے پچھے نہ پہ جاؤ اس نوٹ ایمپورٹنٹ اس دہ سپیریچول لنک جو اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ ہوا جو عمران خان کر رہا ہے آپ کو مسئیبے پڑھیں گے آپ یہ سوچیں گے یار میں اینج کیتا نا میری روٹی باندوسی ٹھیک میں آپ کو خود بتا رہا ہوں فارغ آدمی ہوں ٹھیک ہے بڑی بڑی ہم نے سٹوپٹ ارکیتیں کی ہیں جو کہ دوسرے لوگ سنتے ہیں اور ان کو پتا بھی یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فارغ ہو چکے ہیں اور ہم خود مانتے ہیں میں بھی فارغ ہوں ریزوان صاحب بھی فارغ ہیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا اس کی اصل کی کر بڑی اگیل سی ہے آپ لوگ پھر کہیں گے ہم لیکچر دے رہے لیکچر نہیں دے رہے میں پھر چلا جاتا ہوں ریزوان صاحب تُس ہی میں بھاڑ لیا کرو میں پھر آپ کو ٹوگنا نہیں چاہتا بڑا بناتے ہیں پھر چینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ویڈیو بڑا زبدست ہے اس میں یہ ہی کا گیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر لیں اور ریزلٹ زیرو پٹا زیرو ٹھیک ہے کری جاؤ انسینٹی ہے نا جب آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا اور میں پھر بار بار وہ ہی کری جاؤں دسپارٹ فیکٹ کہ میں یہ پتا چل گیا ہے کہ میں نہیں من با اللہ کو ہم فرسٹریٹ نہیں کر سکتے وہ جو ہے خود فرسٹریٹ اس کو تو کسی کی ضرورتیں نہیں ہیں وہ مطلب ہر شاہ پر قادر ہے تو جب اگر آپ ڈائیگریس کر کے یاد آگئے تھوڑا سا لمبا ہو گئے ویڈیو لیکن سن لیں جنہیں جمسے نے یہ واقعہ بیان کیا تھا میرے خانہ میں بڑا بہترین ہے اور میں اسے مطلب بیک کرتا ہوں کیونکہ میں اس میں انوالڈ رہ چکا ہوں یہ سمپل ہوا بھی کیمرہ نیا لیا ہے گوپرو انشاءاللہ آپ کو بہتر قوالیٹی ساؤنڈ اور یہ سارا کچھ ملے گا تو سوری یہ ذرا بھی ہیلٹا جلتا ہے جوار لگا رہے ہیں آپ کو پہلی ہوئی کہا تھا تو الحمدللہ کیمرہ آ رہا ہے اس میں یہ ہوا کہ جو میرا پرانا ٹرائپورڈ تھا اور اس کے ساتھ لائٹ تھی وہ تقریب میں سر پچاس پون کا تھا وہ میں نے لیا اس کو میں نے آپ کو چار ہفتے جو ہم نے ویڈیو چھوڑا ہے وہ اسی ذری جانے ہیں آئی فون کے اوپر کر کے وہ ہم نے کیا وہ میں نے گروپرو لے لیا تو میں نے کہا اسی ضرورت نہیں ہے اس کو واپس کرتے ہیں آپ یقین کریں اس کی اروجینل پیکنگ بھی نہیں تھی میں نے وہ چیز چار ہفتے سے استعمال بھی کی اس کو ہم نے ڈبے میں دالا وہ ایک پرنٹ آؤٹ آپ لیتے ہیں اس پر آپ ریزن دیتے ہیں ہم نے لکھا کہ ایزاری بات ہے اس کا جو مائک تھا وہ لوگوں نے کمپلین کیا جی اس کے ساب ویڈیو اچھی نہیں تھی تو میں نے کہا جس پرپس سے لیا وہ پرپس ہمارا اچھیر نہیں ہو رہا تو that's why we are returning it یہ لکھا اور یہ سچ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور ہم نے جس راگی تھی وہ کر کے میں نے بیچ دیا اس میں ایک چارجر تھا لائٹ کا وہ غلطی سے رہ گیا میں نے کہا ویڈ کو کہ وہ رہ گیا وہ دالے نہیں اس میں وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو وہ کر دیں گے واپس یقین کریں سر چوبیس گھنٹے کے اندر پیسے میرے کاؤنگ میں بتانے کچھ یہ کریں کہ کاروبار کی بریادی پرنسپل ہیں جس کے مجھ سے بہت کرتا ہے کتنا وسی کاروبار ہے لیکن کئی تو شروع کیا اس نے شروع سے تو نہیں اتنا وسی تھا اسی طرح آرگس ہم یہ وطیر ہے 16 ڈیز کیلئے آپ کچھ بھی لے جاؤ جو مرضی کرو جس مرضی حالت میں لے کرو یہ بندہ کام کرتا تھا کبھی کوسٹن نہیں کیا وہ آپ سے چیز لے لیں گے اور آپ کے پیسے واپس کر دیں گے مقصد آپ کا سنسیریٹی ہے اس کے ساتھ سنسیریٹی اور پرنسپل آپ دیکھیں کہ ان کو کسی چیز پر تو بڑی توقع ہے اللہ پر تو مجھے نہیں پتا وہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بہرحال مسلمانوں کی طرح جو ہمیں حکم ہے کہ اللہ پر تو عقل کرو اس طرح کہ مطلب تمہاری جانے بھی اس کے پاس ہیں تمہارا رسک تمہاری جانے اس کے کنٹرول میں ہے اس کے حکم کے بغیرے تو پتہ نہیں ہلتا تو مقصد کہنے کا یہ ہی ہے کہ ہمارا ایمان کدھر گئے تیل لینے چڑھا گیا ہوئے ہم لوگ تراغیاں تو فوراں جا کے پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیس ٹھوکو کیونکہ اللہ کو پہنچا جانا کہ کار دیتا ہے ٹھیک ہے روزے بھی رکھو ٹھیک ہے مطلب ہمیں روزہ اللہ کے لئے ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے یا میرا روزہ نہیں ہے یا میں مطلب مان جاؤ کی اطراز ہے ٹھیک ہے روزہ اللہ واسے رکھنا ہے تے خریدیں ٹھیک ہے گلے میں توڑا سراش پانی پیلیں گے بولی میں جا رہے ہیں خارج سے تانوں ہو رہی ہیں اے بھی سباناللہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب جنیش نے یہ کہا کہ میرے پاس دکاندار ازاد تھے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑھو سکسسفول جیٹ بزنس نے کر لیا تو اس کو اللہ اس کو بھی نصیب کرے اس کو لوگ آگے پہتے ہیں جنیش صاحب کوئی دس ہو کہ کاروبار نہ چمک جائے دن دونی راچ چونی ترقی ہوئے انہیں کہا ٹھیک ہے بڑا سمپل دا فارمیلہ وہ بڑے سوچا پس نہیں کونسا فارمیلہ بتائے گا انہیں کہا یہ جنہیں اتیل آیا کہ ایک دفعہ بکاو اعمال واپس نہیں ہوگا اور دوسرا یہ جو لکھا ہوا نا کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو دل کے اندر یہ رات ہونا کسی ٹائم پر میں اوپن چیلنج دیتا ہوں ہندیرہ ہو کوئی بچا نہ ہو در کوئی کچھ نہ ہو اپنے اللہ کے ساتھ دو منٹ کے لئے آنکھیں بند کر لیں آپ یہ کر کے دیکھیں دو منٹ آنکھیں بند کر لیں تصور کریں اللہ کا کلیر مائنڈ کے ساتھ کہ اپنے اللہ کو یاد کریں میرا اللہ رب العزت تو کون ہے اور تو میرے سے کیا چاہتا ہے جواب آئے گا ویٹ کریں تو اس کے بعد میں ڈائلوگ نہیں سننے جاتا کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے کیونکہ میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ کہہ دیا آپ نے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو وہ جو ہے نا اس کا بڑا ڈائی اور وہ مجھے نہیں پتا وہ کسہ ازمائش کرے گا یہ اس کا اللہ تعالی کا کسہ کرے گا لیکن کرے گا ضرور تو اس بندے نے یہ کہا کہ بھائی یہ تمہیں نہیں کرسکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا پاکستان کی قوم کیسی ہے چیزیں لیتی ہے یہ اور میں لیتا جاؤں تو میرا تو بیڑا گھر ہو جائے گا دو تین دنوں میں تو جنہیں جنہیں پھر آپ کے ساتھ بزنس بھی اسی طرح رہے گا تو یہ توکونا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کو دن دنگنی راہ چوگنی ترقیان دے دیں اس کے لئے جب تک یہ فارملہ نہیں استعمال ہوگا تو آپ کا یہ کام اسی طرح چلتا رہ گا تو دے لیں مقصد ہے کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ جو ہے وہ اپنے اللہ کی سپورت کر دیئے تو پھر آپ کا توقع مکمل ہونا چاہئے مکمل ہونا چاہئے اور پھر سنسیر ہو اس کے ساتھ کوئی اسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دو بندے جو کمپرمائز ہو چھتر ہو چھت ہیں میں کہنا ہم سر سے لے کے پیار تک کمپرمائز ہیں میں مانی کوئی بندہ ہمیں جو جانتا ہے وہ یہ کہہ گا لو جی ہے شروع ہو گئے نے فیر کہتا ہے لیکچر دیں یہ لیکچر نہیں ہے آپ مجھے چھتر پھریں اگر آپ پرس نہیں جانتے آپ میرے پاس آئیں لیکن میں جس طرح آپ کو بتایا ہے آپ اس طرح کر کے دیکھیں آپ سرخروع ہوں گے یہ میں نہیں خالی کہہ رہا ہے اس ویڈیو میں یہ چیز کہہ جاری ہے اب آدھات کریں وہ نہیں روک رہا ہوں ان سے آپ کو نہیں وہ فرض ہے وہ پورے کریں لیکن اللہ کو حضرت نازل جانتے جہاں پہ آپ نے دو نمری کی اور یہ آپ کو پتا ہوتا ہے جواب دو نمری کریں let's be honest about it تو میں آپ کو یہ یہ میں آپ بنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پانجو اگر یہ نمازہ نہیں بھی پڑھو گے نا کچھ نہیں ہو گیا سر جی اس طرح نہ کو یہ غلط میسیج چاہتے ہیں پھر آپ دھر گئے نا میں پھر وہی بھی بات کر رہا ہوں نماز کس کے لئے پڑھنی میری پڑھنی ہے کہ رضوان صاحب کے لئے پڑھنی ہے اللہ کے لئے پڑھنی ہے جب اللہ کے لئے پڑھنی ہے اگر آپ نہیں بھی پڑھتے وہ آپ کو پتا ہوں اور اللہ کو پتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا لنک ہے نا قبر میں میں نے بھی کہلے جانے سے رضوان صاحب ہاں تسری میری پڑھتے نہیں آنا ہاں آئے یا میں جاؤں گا تا ٹھیک ہے پہلے سوال کیا کریں گے وہ اللہ کا پوچھیں گے تیرا رب کو نہیں اگر میں بہ کے ہر والے ہیں یہ نوٹ ہاں میں کہوں گا تسری یہ گیا پھر گاز آئے گا گرز وجہ گا زوردہ چرند پرند سوائے جنہ اور انسان سارے سنیں گے تو یہ یاد رکھیں یہ گوسٹ مووی جو تھی اس کے اندر بھی یہ ہے سین اور ایک اور مووی ہے وہ اگر میں کرسمس کے ٹائم پر آتی ہے سکروج وہ ضرور دیکھیں بڑے ورجنز آئے میں بہت ہی زبدست ہے بہت ہی زبدست ہے اس میں مونکن نگیر کا واقعہ ہے یہ دیجار بڑی پیڑی شاہ ہے پتا ہے انہوں سارا یہ انہوں پتا ہے وہ بلیز تو بہتا بھی رکھتا ہے انہوں پتا ہے وہ چھتو چھتو انہیں بلیز تو کہنا ہے میں کلہ رہ جائیں گا کی ہو گیا پھڑو سارے انسان ہیں پھڑ کے لے گیا میں چھتو چھتو کلہ ہو جاؤں اُتھے انہیں کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کیتا آپ پہ آگا میرے کو رمیمبر دیجار بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا اس کو یہ پاور نہیں دی گئی اللہ تعالی نے پاور نہیں دی گئی صرف انٹائز کرے گا آپ کو انٹائز کرے گا وہ اس کی مردی ہے وہ جساں مردی کریں آپ نے اگر انٹائز ہونے ہیں اس کے پیچے جانا ہے تو میں نے کہا کبر میں ہم نے کل ہی اترنا ہے ٹھیک ہے یا تو کبھی کبرہ سان گئے ہو نا جنادہ ملاتے گھنٹے کی ویڈیو ہو گیا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اتنا ہے کہ الحمدللہ اگر اللہ تعالی کہا رب اللہ اللہ رب العزت ہی ہے ٹھیک ہے جان اس کو دینی ہے رزق اس کی طرف سے ہے میرا پختہ یقین ہے رزق جان سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے بندہ بچہ کارکوش نہیں سکتا فرنچ ہوئے امریکن ہوئے انڈین ہوئے جڑا مرضی ہوئے ہے وہ رب کا بندہ ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا جب تک رب کی مرضی نہ ہو اس میں شامل یہ جو سمجھ یہ نا وہ پا رہے ہیں باقی فارق فارق منوزاز دے ہو اسلام علیکم اور اس چینل کو پلیز اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو وائلل کر دیجئے اور کومنٹ ضرور کریں کومنٹ ضرور کر دیں نہیں اگر آپ ہمارے آئیڈیے سے ہماری سوچ کے ساتھ زیادہ ہوگے من ٹھیک ہے ہم نے جو ہمارا فریضہ تھا ہم نے اس کو ادا کر دی ہے اللہ حافظ see you till the next time